اسلام کیا ہے؟ آج میں آپ کو بیسک تو ایڈوانس لیول بتاؤں گی اسلام کا تو اسلام اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے اور جس نے کلمہ توحید کے اقرار کر دیا جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا مطلب اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے پانچ ارکان ہیں یعنی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں نماز پڑھنا توحید روزہ رکھنا پھر اس کے بعد ایمان لانا اور زکاة دینا اور حج کرنا حج سب کے اوپر فرض نہیں ہے جو امیر ہے اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اللہ تعالی نے جس کو زیادہ دولت دی ہے اور جس کو اللہ تعالی نے صحت بھی دی ہے صرف وہی حج کر سکتا ہے باقی یہ حج سب پر فرض نہیں ہے زکاة بھی اللہ تعالی نے سب کے اوپر فرض نہیں کیا ہے جو مالدار ہے جو دولت رکھتے ہیں وہی لوگ ہی زکاة نکالے ہیں باقی جو میڈل کلاس ہے یا پھر جو گریب ہیں ان کے اوپر زکاة فرض نہیں ہے روزہ روزہ بھی سال میں صرف ایک مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے وہ بھی صرف رمضان کے روزے اس کے علاوہ اس میں بھی چھوٹی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر کوئی مسافر ہے یا پھر اگر کوئی بیمار ہے تب بھی وہ فرض روزے کو چھوڑ سکتا ہے تیسرا یہ کہ نماز پڑھنا نماز جو ہے وہ پانچ وقت انسان کے اوپر فرض ہے اگر نماز پانچ وقت کوئی نہیں پڑھتا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا اور توہید جو ایمان جسے پہتا ہے وہ انسان کے اوپر چوبیس گھنٹے فرض ہے مطلب انسان اگر کوئی مومین ہے اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو چوبیس گھنٹے ایمان کی حالت میں رہنا چاہیے توہید کی حالت میں رہنا چاہیے یہ چوبیس گھنٹے فرض ہے تو یہ ہوا بیسک لیور آف اسلام اسلام کی بنیاد ہی اسلام کی شروعات ہی یہی سے ہوتی ہے اور اسلام کی انتہا کہاں پر ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اسلام کی انتہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آلہ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو اچھا بولے اور اچھا کھلائے جو اچھا بولے اور کھانا کھلائے مطلب یہ کہ اچھے اخلاق والا شخصی آلہ درجہ کا مومین ہے جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے جو اپنے الفاظ سے کسی کا دل نہ دکھائے جو سب کی نظر میں ہر انسان کی نظر میں کوئی ایک پرٹیکولر کاسٹ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا جو ہر انسان کی نظر میں اچھا ہے وہی ایک آلہ درجہ کا مسلمان ہے ضروری نہیں کہ ہر کوئی لوگوں کو کھانا کھلا سکے ہر کوئی گریبوں کو کھانا کھلا سکے جو خود گریب ہے وہ دوسروں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے لیکن اللہ تعالی نے زبان تو سب کو دی ہے زبان سے میتھا بولی اور اخلاق مند بنے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا وہ آلہ درجہ کا مسلمان ہے جو ہر سال عمرے کرنے چاہے گا ہر سال ہش کرے گا وہ آلہ درجہ کا مسلمان ہے وہ سب سے بہترین مسلمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو لنگریں چڑھائے گا جو ڈےگیں چڑھائے گا اور لوگوں کو دعوتیں دے گا وہ آلہ درجہ کا مسلمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا صرف اتنا فرمایا کہ جو کھانا کھلائے اور زبان سے میٹھا بول بول رکھے وہی آلہ درجے کا مسلمان ہے تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی میرے کہنے کا مطلب اگر آپ کو بھی آلہ درجے کا مسلمان بننا ہے ایک سچا پکہ مومن بننا ہے تو اپنے الفاظ سے کسی کا دل متوڑیے اب کڑوی بول مد بولیے یہ حرام ہے ہم مسلمانوں کے لئے بھائی تو اچھے اخلاق رکھیں اخلاق مند بنیے اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثت دی ہے تو اپنے رشتداروں کو کھانا کھلائیے اپنے جو آس پڑوس کے لوگوں اس کو کھانا کھلائیے اور جو گریب ہیں جو اچھا بڑا بڑا نہیں کھا سکتے نہیں پکا سکتے اس کو آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کیجئے تب ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہوگا تو یہ ہوا اسلام بیسک ٹو ایڈوانس لیول آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر بھی زیادہ کیجئے